اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی کتابوں کے ریویو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آج جو کتاب میں آپ کے لیے لکھر آیا ہوں اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ہیں سیلز میں ہیں مارکیٹنگ میں ہیں ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کے اندر ہیں ٹی وی مارکیٹنگ کے اندر ہیں نیوز پیپر مارکیٹنگ کے اندر ہیں دو ایک کتاب آپ کے لیے مست ہے اس کتاب کو پڑھے بگر آپ کو آگے نہیں چلنا چاہیے کتاب کا نام ہے اردو اشتہاریات کی تاریخ پیر زیادہ شرف عالم عثمانی نے لکھی ہے یہ ان کا پی جی تھا کراچی نیسی سے اس کا مقالہ ہے اس کو انہوں نے کتاب کے کالیب میں ڈھالا ہے اور اس کو گفتگو پبلیکیشنز نے شائع کیا ہے ہزار روپے کتاب کی کسٹ ہے سیل کے پر آپ کو شاید سات آٹھ سو روپے کی مل جائے کتاب کا نام ہے اردو اشتہاریات کی تاریخ ہسٹری آف اردو ایڈورٹیزمنٹ اس میں نے بتایا کہ اشتہار کہتے کس ہیں اشتہار کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں دو سو سال کے اندر پچھلی دو صدیوں کے اندر اردو اشتہار نے کس طرح ایولیشن کی کس طرح ارتقاء کیا اور رومن میں اگر آپ اردو لکھیں تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں ولی کے اشتہار دیکھتے ہیں دراست کے اشتہار دیکھتے ہیں اگر آپ اردو میں لکھیں تو کیا اثر پڑے گا کسی اور زبان میں لکھیں تو لوکل اس کو کس طرح پرسیف کرتے ہیں کس طرح اشتہارات آئے اور یہ اشتہارات کس طرح ایولیشن کی ہماری سائیکی کو ڈیولپ کرتے ہیں آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزوں میں جب آپ گھر سے بہاں نکلتے ہیں تو آپ لوگ بایاسٹ ہوتے ہیں جو اشتہار دیکھتے ہیں وہی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جو برانڈ ہوتی ہے بیسے کے لئے ہم برانڈ کی ریفینیشن کریں تو برانڈ کی ریفینیشن ہوتی ہے آپ مارکیٹ نیڈ آپ اچانک کروڑ پتی ہو گئے اب آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی گھڑی پیننی ہے جو صرف آپ کے پاس ہو باقی کسی کے پاس نہ ہو تو آپ بلیں گے ٹھیک ہے میں مہنگی علی گھڑی ہے وہ لوں گا جو سترہ لاکی آتی ہے اب خالی آپ ایک ہی تو کروڑ پتی نہیں نا دنیا میں اب آپ جیسے دس ہزار کروڑ پتی اور بھی ہوں گے اب وہ بھی وہی والی گھڑی لیں گے تو اسی گھڑی جو صرف کروڑ پتی افورڈ کر سکے یہ مارکیٹ کی نیڈ ہے بھلے اس کے دس ہزار کسٹرمئر ہیں دنیا کے اندر یا ایک لاکھ کسٹرمئر ہیں آپ نے بنا دی آپ کو جوڑے کی نیڈ ہے آپ کو شلوار کمس کیسی قسم کا چاہیے آپ کو کوٹ سوٹ چاہیے جیسے ابھی ہم دیکھیں بہت سالی ریلیجیس برانڈز ہمارے پاس تھا کہیں یہ ماشاءاللہ سے منا تاریخ جمیل صاحب کی ہے جو نے جمشد کی ہیں باقی لوگوں کی ہیں تو پاکستان میں ہمیں ایک سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں جسے کہتے ہیں ریچ اینڈ ریلیجیس یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تیس لاکھ کے عمرے کرتے ہیں پچاس لاکھ آج کرتے ہیں جو بیویوں بچوں کو دوبیسیا کے صرف ابائیاز و بھرکے دلاتے ہیں تو ٹھیک ہے مارکیٹ موجود ہے نا پاکستان میں اور اچھے خاصے لوگ ہیں جن کے باس اللہ نے دین بھی دیا ہے دنیا بھی دی ہے اس کتاب کو لینے کا ایک فائدہ اور یہ بھی ہے کہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان پر بڑی محنت لگتی ہے اب جس نے شخص نے کتاب لکھی ہے انہوں نے زندگی کے چار پانچ سال پی جڈی پر صرف اسی ٹوپک کے اوپر لگائے کہاں کہاں کون کون سے شہروں کا سفر نہیں کیا انڈیا میں کن کن سے رابطہ نہیں کیا یہ تمام چیزیں لکھے دے دی ہیں آپ کو پانچ سال کی اپنی زندگی کے پیک آورز کا نیچوڑ جس میں بارا بارا ٹھارا ٹھارا گھنٹے کام کر رہے تھے آپ کے پاس یہ چند سو روپے کے اندر دستیاب ہے اگر آپ یہ کتاب لیں گے تو ان کو مورٹیویشن ملے گی کہ وہ ایسا اور علم آپ کے سامنے لاسکے اس شخص کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے وہ لیڈی وائس فریزیڈنٹ لگے میں کسی اچھی کمپنی کے اندر کراچی کے اندر جو ایڈز بناتے ہیں پاکستان میں تو اردو بولنے والی ختم ہو گئے آپ سیکھیں گے آپ ان پہ احسان نہیں کر رہے ان کا آپ پہ احسان ہے کہ ان نے کتاب لکھی دوسرا فیدہ یوکا ان کو موٹیویشن ملے گی تو اسی کتابیں ہمیں وہ نظر آئیں گی وہنہ آپ یقین کریں اچھے اچھے لوگ اچھے اچھے جگہوں پہ کام کر رہے ہیں ہم صبح شام ان کی منتیں کرتے ہیں کہ بچوں کے لئے آپ کچھ لکھ دیجئے آپ ڈیو وائپس پڑھا دیجئے آپ ڈیجئل مارکننگ پڑھا دیجئے آپ بلوکچین پڑھا دیجئے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اسی وجہ سے کیا لکھیں گے بھی تو پڑھے گا کون دیکھے گا کون اور تمام لوگ ہڑ جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو علم آپ تک پہنچنا ہے آپ اس سے محروم رہتے ہیں امید ہے اس کتاب کو اگر آپ کی فیلسلیلیٹر ہے آپ ضرور پڑھیں گے اردوشناریات کی تاریخ اور یہ آپ کو آپ کے کیریئر کے اندر ضرور فائدہ پوچھائے گی میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی